بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدنا ابراہیما انکا حمید مجید آج سیرت النبی اس کا دوسرا لیکچر ہے اس کے پہلے لیکچر میں ذکر ہوا کہ اسلام سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی اور آخر اس سلسلے کو شروع کرنے کی وجہ کیا تھی جو ہم نے شروع کیا آج ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا اس بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا اس سوال کا جواب کھوجنا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام کے لیے عرب ہی کیوں کیا وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عرب میں بھیجا حالانکہ اگر عرب کا جغرافیہ دیکھا جائے نقشہ دیکھا جائے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو ایک لکو دک سہرا کی جیسے ہے ایک جزیرہ نمہ علاقہ ہے جہاں پر کوئی پراپر کاشت کاری نہیں ہوتی اور وہاں پر جو رہنے والے ہیں علم سے بلکل بے بہرہ کوئی خاص حکومت نہیں تھی وہاں پر قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیجین صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہی وسلم کو وہاں ہی کیوں بھیجا اتنی بڑی دنیا تھی کئی انبیاء شام کی طرف آئے مختلف علاقوں کی جانب مختلف قوموں کی جانب مختلف رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش یہ نفوس تھے انہیں بھیجا گیا تو آخر عرب کی جانب ہی اپنے حبیب کو کیوں تو جب آپ عرب کی تاریخ اٹھائیں اسلام سے آنے سے قبل اور پھر ان عرب والوں کے حالات دیکھیں اور ان کی ایکٹیوٹیز دیکھیں اور ان کی محنتیں دیکھیں اسلام آنے کے بعد تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو یوں ہی نہیں بنایا تھا انہیں تو مہمان بنایا گیا تھا اللہ کے حبیب کا میزبان بنایا گیا تھا ماظرہ چاہتا انہیں تو ایک طرح سے میزبان بنایا گیا تھا اور بہترین میزبان بنایا گیا کہ انہوں نے پھر پوری دنیا پر ایسی تاریخ رکم کی کہ رہتی دنیا قیامت تک ان کے قدموں پر چلتے ہوئے ہدایت پاتی چلی جاتی ہے اب اگر ان کی چند ایک خوبیوں کو ہم دیکھیں جو کسی بھی شخص میں ہم تلاشنا چاہیں کسی بھی شخص میں ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے فراست یا اقل مندی کتنی ہے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دو غلاموں کے ساتھ کسی سفر پر نکلا اور سفر کے دوران اس کے دونوں غلاموں کی نیت تبدیل ہو گئی کہ ہم اسے قتل کر دیں اور اس کا مال حاصل کر لیں کون جانے گا کیمروں کا دور تو تھا نہیں یا کوئی بہت زیادہ حجوم والا دور تو تھا نہیں سہراؤں سے گزرنا پڑتا سنسان سہراؤں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ ہو اب مالک جو تھا وہ بھی بھاپ گیا کہ میرے دونوں غلاموں کا ارادہ خراب ہو چکا ہے تو اس نے ان دونوں غلاموں سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو مگر ایک بات کا وعدہ کرو میرا ایک کام پورا کر دو گے انہوں نے پوچھا کیا کام تو مالک نے کہا میں تمہیں ایک شیر سنا رہا ہوں یہ میری بچیوں کو سنا دیں کون سا شیر ہے مالک نے ایک شیر سنایا اور وہ جو شیر تھا اس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ جیسے میں تمہارا باپ اس سہرہ میں اکیلا ہوں اور اس طرح کی ایک دو لائنیں تھیں دو لائنوں کا شیر تھا انہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم قاتل ہیں یا ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری بچیوں کو سنا دیں گے قتل کر دیا گیا پھینک دیا دفن کر دیا جب وہ واپس لوٹے اپنے شیر کی جانب تو اس شخص کی بچی کو بلایا جو اس کی بڑی بیٹی تھی اسے کہا جی تمہارے شخص تمہارے والد کو راستے میں موت نے آن لیا اور وہ فوت ہو گیا لیکن فوت ہونے سے قبل اس نے یہ شیر سنایا اور کہا کہ میری بیٹی کو سنا دینا اس بڑی بیٹی نے کہا تم ٹھہرو میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر آتی چھوٹی بہن کو جب لائی اور اسے کہا کہ والد صاحب تو ہمارے فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ شیر سنایا ہے وہ چھوٹی بیٹی نے جب شیر سنا تو وہ تو چکھنے چلانے لگ گئی اور اس نے کہا کہ میرے باپ کو ان دونوں نے قتل کر دیا لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا دونوں کو پکڑ لیا مگر انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے تم کیسے کہتی ہو کہ قتل کر دیا تو اس بیٹی نے کہا کہ ان دونوں نے جو شیر سنایا ہے وہ ایک مکمل شیر نہیں ہے وہ دو شیروں کے صرف پہلے پہلے حصے ہیں اور مکمل شیر بنایا جائے تو وہ اس طرح سے بنے گا اس نے شیر بنا کر دکھایا اور جو شیر بن رہے تھے اس میں یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے اس کے باپ کو قتل کر دی پھر ان پر جب تفتیش کا عمل شروع ہوا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ جو بیٹی تھی وہ درست تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب والے جو تھے وہ اپنی ذہانت اور اقل مندی میں کم نہیں تھے وہ ہی رہی تھے بس انہیں ایک جہوری کی ضرورت تھی جو انہیں تراش دے اور جہوری جو ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی شکل میں تشریف لائے اور انہوں نے ایسا تراشا ان کو کہ ان کی چمک آج بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے آج بھی رہتی دنیا تک آپ دیکھیں صحابہ کرام کے نام کس طرح چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں ہمارے لئے جن کے قدموں پر چل کر ہم راہِ ہدایت حاصل کرتے ہیں پھر بہادری کی بات آئے تو عرب والے بلا کے بہادر تھے کہ وہ میدان جنگ میں لڑ کر مرنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڈیاں رگرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جب وسال فرمانے لگے تو گھر میں وسال فرمارے تھے تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے میں نے اتنی جنگوں میں سا لیا میرے جسم پر اتنے زخموں کے نشان ہیں مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میں تلوار سے کٹ کر نہیں مرا میں بستر پر مر رہا ہوں تو دیکھیں کہ وہ لوگ بہادروں کی موت جو ہے اسے وہ پسند کرتے تھے ایک بہادر جس طرح لڑتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے موت کو گلے لگاتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے بزدل نہیں تھے وہ لوگ پھر بلا کہ وہ وفادار تھے جو وعدہ کر لیتے پھر اسے نبھاتے تھے اس میں بھی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہیرہ کا جو بادشاہ تھا ہیرہ کے ہر بادشاہ کو نومان کہا جاتا تھا اس کا اصل نام منظر تھا تو وہ شکار پر نکلا اپنے تمام لشکر کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ شکار پر نکلا راستے میں جنگل میں یا کئی سہراہ میں اسے ایک جنگلی گدہ نظر آیا حلال تھے وہ لوگ زبا کرتے تھے شکار کرتے تھے اس نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور دوڑتے دوڑتے اپنے لشکر سے الہدہ ہو گیا لشکر ڈھونڈنا پائے بادل آگئے سخت بارش ہونے لگ گئی رات ہو گئی اب بادشاہ اکیلہ ہے اس نے کوئی جگہ ڈھونڈنی کی کوشش کی آخر اسے ایک مکان مل گیا غریب کا مکان تھا بنی تیہ کا ہنزلہ اس کا نام تھا اور بادشاہ نے اس کا دروازہ کھٹ کڑایا اور کہا کہ مجھے رات رہنے کے لیے جگہ چاہیے اس غریب نے لباس سے دیکھا تو لباس تو بڑا بہترین تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہوگا تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا بکری کا بچہ زبا کیا تھوڑا سا آٹھا پڑا تھا روٹی پکائی اور اس کی مہمان نوازی کی جیسے عرب کے لوگ کرتے ہیں بادشاہ بڑا خوش ہوا صبح ہوئی اس نے انہیں کہا بتایا کہ میں بادشاہ ہوں میرا نام نومان ہے میں تمہارا بادشاہ ہوں تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو میرے دربار میں ضرور آنا اب وہ بادشاہ کی ایک عادت بتاتا چلوں پھر واقعے کو آگے بڑھاؤں گا بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ اس کا اس نے خود دو دن مقرر کیے ہوئے تھے ایک خوشی کا اور ایک غمی کا خوشی کے دن اگر کوئی شخص پہلے دن اس کے پہلی مرتبہ جو سامنے آتا جو سب سے پہلے اس کے سامنے آتا وہ اسے سو اونٹ یا پانچ سو اونٹ وہ اسے توفے میں دے دیتا اور جو ردک یا غم کے دن اس کے سامنے آتا وہ اس کو قتل کروا دیتا اب کچھ عرصہ گزرا وہ جو غریب شخص تھا اس پر حالات تنگ ہو گئے اس کی بیوی نے اسے کہا وہ نومان آیا تھا اس نے تمہیں کہا تھا میرے پاس چکر لگانا جاؤ اس کے پاس چکر لگاؤ اس غریب نے کہا کہ مجھے تو بادشاہ بھول چکا ہوگا تم جاؤ تو صحیح ہو سکتا ہے اسے یاد آجے وہ نومان چل پڑا وہ ہنزلہ چل پڑا اپنے گھر سے نومان سے ملنے کے لئے جب اس کے دربار میں پہنچا تو اتفاق سے وہ اس کا دکھت کا دن تھا نومان بڑا پریشان ہوا ہنزلہ نے کہا جی میں فلا شخص ہوں وہ فلا رات آپ میرے پاس آئے تھے تو میری مدد کیجئے میں اس وقت بڑا مفلس ہوں بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں پہچان تو لیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے پاس ایسے دن میں آئے ہو کہ جس دن میرے پاس میرے سامنے میرا بیٹا بھی آ جائے تو میں اسے بھی قتل کروا دوں تو اب تمہیں قتل کرنا پڑے گا کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دوں اس نے کہا جی پھر مجھے کچھ وقت دیں کچھ مدت دیں میں اپنے گھر والوں کو مل آؤں پچھلے تمام معاملات سمیٹ آؤں جیسے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو نہیں سمیٹے ہوئے ہوتے ہم نے تو میں سمیٹ آؤں انہیں کچھ وسیعتیں کہا رہا ہوں بادشاہ نے کہا تمہارا کوئی درزامن ہے میرے دربار میں جو تمہاری زمانت دے دے کہ یہ شخص واقعی لوٹے گا تو اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری زمانت دے گا اس نے کہا نہیں بھئی میں تمہاری زمانت نہیں دوں گا پھر ایک اور شخص کی طرف ایک اور شخص تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس کی زمانت دیتا ہوں یہ شخص لوٹے گا اگر وہ نہ لوٹے تو پھر کیا ہوگا وہ زمانت والے بندے کو قتل کر دیا جائے گا بادشاہ نے اسے ایک سال کا وقت دیا ساتھ میں اسے بہت سارے اونٹ دیے یہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کو دو اور ان کا انتظام کرو اور پھر لوٹ کے آؤ بادشاہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ یہ شخص کبھی بھی نہ لوٹے ایک سال جو گھر والوں کے ساتھ رہے اس کا دل چاہے گا کہ میں قتلگاہ کی طرف بڑھ جاؤں وہ چل پڑا اپنے گھر کی طرف سال جب قریب آیا مکمل ہونے کو تو بادشاہ کو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ کل تو وہ آخری دن ہے اگر وہ انزلہ نہ لوٹا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر یہ فلان شخص جو ہے اسے قتل کر دیا جائے گا اس کا نام قراد تھا قراد کو قتل کر دیا جائے گا قراد نے کہا جی میں حاضر ہوں اگر وہ نہیں لوٹے گا تو میری گردن کاتی جا سکتی ہے جب وہ دن آ گیا بادشاہ اپنے سفائیوں کے ساتھ اس شخص کو لے کر قتل گاہ کی طرف چل پڑا کہ اب اس کو قتل کرنا ہے تو قتل کرنے کے لئے جب ارادہ کیا کہ جی سے قتل کر دیا جائے تو اس کے وزیروں نے بادشاہ کو روک دیا کہ جب تک دن مکمل نہ ہو جائے تب تک انتظار کیا جائے بادشاہ کے لئے ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا اور وہ بڑا بے چین تھا کہ وہ شخص جو میرا محسن تھا وہ کسی طرح بچ جائے شام جب ہوئی بادشاہ نے جلادوں سے کہا اس کے کپڑے اتار دو اور اسے لٹا دو اتارے گئے کپڑے سر اس کا رکھا گیا اور قریب تھا کہ بادشاہ اشارہ کرتا اور اس کا سر کلم ہو جاتا دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا ایسا ایک واقعہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی میرے خیال میں ان کے دور میں بھی ایک پیش آیا وہاں پہ بھی نظر آئے گا تو وہ دور سے شخص آتا ہوا دکھائی دیا تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس کو نہیں آنا چاہیے تھا جب وہ آ گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کون سی طاقت یہاں کھینچ لائی تم بچ گئے تھے کون تمہیں ڈونڈتا تم نہ آتے تو اس نے کہا وفا مجھے وفا ڈونڈ لائی میں وعدہ کر کے گیا تھا اور میں وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا تھا وعدہ کی خاطر وہ لوگ جان تک قربان کر دیتے اور ان باتوں کو شیروں میں کہانیوں میں قصوں میں وہ لوگ بیان کیا کرتے کہ ہمارے آباؤ اجداد میں تو ایسا ایسا کام کیا اور بلا کے وہ پھر سخی تھے عرب والے دور درہ سہراؤں میں جب کوئی رہتا رہ رہے ہوتے تھے وہ کیا کرتے وہ رات کو اونچے ٹیلے پر آگ جلاتے کہ کہیں دور کوئی بھولا بھٹکا مسافر رات کو گزر رہا ہو اسے آرام کی ضرورت ہو اور اسے کھانے کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے پاس پہنچ آئے آج تو ہمارے گھر پہ مہمان آجے ہم کہتے ہیں یاری یہ کیوں آگیا اب ہزار پی لگ جے گا اس کی روٹی پہ دو ہزار لگ جے گا حالانکہ ہمیں کہہ دیا گیا بتا دیا گیا کہ مہمان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنا رزق خود لاتا ہے مگر پھر بھی ہم اپنے دلوں کو تنگ کر دیتے ہیں تو وہ دیکھیں عرب والے وہ ڈھونٹے تھے کہ کوئی آجے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخان پر کوئی مہمان نہ بیٹھا ہو اور پھر خالی آگ تک نہیں وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اندھا ہو سفر کر رہا ہو تو وہ پھر کیا کرتے تھے اس آگ پر بخور کو چھڑک دیتے تھے یہ ایک بوٹی تھی جس سے خوشبو پیدا ہوتی تھی خوشبو دور تک پھیل جاتی تھی کہ کوئی اندھا ہوگا تو وہ خوشبو سنگتے سنگتے آ جائے گا پھر اس کے علاوہ وہ ایسے کتے رکھتے جو رات کو بھونکا کرتے تھے دور تک ان کی آواز چلی جاتی کہ آگ دکھائی نہ دے خوشبو نہ پہنچ پائے وہ آواز سن کر آ جائیں بلکہ ایک شاعر جو ہے وہ خیمہ لگائے ہوئے سہرہ میں وہ اپنے غلام سے کہتا ہے اے واقع کہ تُو آگ جلا اونچے ٹیلے پر بخور چڑک اس پر کہ شاید کہ کوئی مہمان آ جائے اور اگر کوئی مہمان آج رات دسترخان پر آ گیا تُو آزاد ہے موقع ڈھونڈتے تھے سخاوت کے اور اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت سارے واقعات ہیں سخاوت کے ایک شخص نام مجھے اس کا یاد سالم بن کافان اس کی بیوی بھائی جو ہے وہ سالم کے پاس آ گیا کہ یار میری کچھ مدد کرو میرے آلات بہت تنگ ہیں سالم بن کافان نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ رسی لے آو میں تمہارے بھائی کو اونٹ دوں وہ رسی لے کر آئی سالم نے اس کی گردن سے اونٹ کی گردن سے رسی باندھی اور وہ رسی اپنی بیوی کے بھائی کو پکڑا دی اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا جاؤ ایک اور رسی لے کر آو وہ رسی لے آئی اس نے دوسرا اونٹ باندھا وہ بھی پکڑا دیا پھر اس نے کہا جاؤ ایک اور رسی لے کر آو وہ ایک اور رسی لے آئی اس نے تیسرا اونٹ باندھا وہ بھی اس کو پکڑا دیا اس نے کہا ایک اور رسی لے آو وہ اسی طرح رسیاں منباتا گیا اس کی بیوی رسیاں لاتی گئی وہ اونٹ باند باند کر اس کو دیتا گیا آخر اس کی بیوی نے کہا کہ سالم اب تو رسیاں ختم ہو گئی سالم نے کہا میرا کام ہے اونٹ دینا تمہارا کام ہے رسیاں دینا رسیاں دیتے جاؤ میں اونٹ دیتا جاؤں گا ایک اونٹ خریدنے جائے نا تو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ شخص دیتا جا رہا ہے اونٹ اس کی بیوی نے کیا کیا اس نے اپنی چادر اتاری اور وہیں سے اس کے پھاڑ پھاڑ کر دیتی جا رہی ہے سالم کو تو سخاوت کے انداز دیکھیں کہ آپ کو جگہ جگہ پر ایسے سخی اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص ہمیں تانہ دے دے اور اگر آپ سخاوت ہمارے نبی کریم کی دیکھیں تو وہ وہاں پر تو آپ دنگ رہ جائیں قبیلہ بنی تیہ کا حاکم تھا حاتم تائی حاتم تائی وہ سخاوت کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے اور پھر اس کے گھر والے بعد میں مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا اس کے گھر والے مسلمان ہو گئے بیٹا عدی بن حاتم آپ پڑھیں گے بھی کتب میں وہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تذکرہ ایسی طرح کیا اپنے آبا کا ہر کوئی تذکرہ کرتا تھا تو تذکرہ ہوا حسنین کریمین کے سامنے کہ میرے والد کے پاس ایک بار کوئی آیا ہے تو اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی پھر دوبارہ وہ آیا پھر ضرورت پوری کر دی پھر دوبارہ وہ آیا پھر ضرورت پوری کر دی جب جب وہ آیا اس کی ضرورت میرے والد نے پوری کر دی تو عسنین کریمین کا جواب کیا تھا انہوں نے کہا ہمارا درد تو گھر کا ایسا ہے کہ جو ایک بار آیا ہے اس کو اتنا نوازہ ہے کہ اس کو دوبارہ ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی تو اس طرح سے یعنی آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم کے پاس جو کچھ آیا وہ آپ نے تقسیم فرما دیا تو انشاءاللہ یہ واقعات ہمارے پھر چلتے چلے جائیں گے مگر آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ آخر اسلام عرب میں کیوں آیا تو اس کا جواب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عرب والوں کو جن خوبیوں سے نوازہ تھا وہ خوبیاں عرب کے باقی اردگرد کے علاقوں میں یا ممالک کے لوگوں کے پاس نہیں تھی انہیں صرف ایک جوری کی تلاش تھی اور وہ جوری رب کریم نے انہیں نواز دیا اور پھر اسلام کا پودا عرب کی سرزمین پر لگایا اور وہ اتنا پھیلا پھولا کہ آج اس کی چھاؤں نے تمام عالم کو اپنے سائطلے لے لیا ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کریں گے شکریہ